وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ قَثِيرَتْ اور تمہارے لئے ان میں فائدہ بخش چیزیں ہیں بہت زیادہ وَمِنْحَا تَعْقُلُونَ اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو اس میں سے کھاتے ہو اشارہ ہے کہ ہر چیز کھانے کی نہیں ہے کہ یہ سنوم کہ ان کے کپورے کھا جائے اسے نا چھے دا چیلو اور دا گڑانوں خوٹے ہو رہی ہیں خلق دا سلیو علی شویدیم توبت اللہ لا الہ الا اللہ حالانکہ ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں ایک ہے اَدْدَمُ الْمَسْفُورِ بِہْتَوْوَا خُونَ وَالْزَكَرْ ذَكَرْ کو دو جہت نہیں ہے اس کے ترجمے کے ضرورت نہیں ہے وَالْعُنْسَيَانْ خُسْيَتِينَ کپورے جو چھیلی گڑ یا غوئی خوڑے وَالْقُبُلْ وَالْغُدَّةِ غُدُوط وَالْمَسْحَانَ پِشَاب کی جگہ وَالْمَرَارَ شِنَةِ یہ سات چیزیں ہوگئیں بَدَائِ وَسْوَنَهِ جِلْ 5 صفحہ 61 فَطَعَوِ شَام جِلْ 5 صفحہ 97 اِمْدَادُ الْفَطَعَوَا جِلْ 4 صفحہ ایف سو اٹھارہ بَدَائِ وَسْوَنَهِ جِلْ 5 صفحہ 61 فَطَعَوِ شَام جِلْ 5 صفحہ 97 اِمْدَادُ الْفَطَعَوَا جِلْ 4 صفحہ ایف سو اٹھارہ ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں اور ان میں یہ ہے جو میں نے آج آپ کو ذکر کی ہے بحوانہ بتایا تھا کہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے اور امت کو اس نجاست سے بچائے آپ کا یہ فرض بنتا ہے صرف یہ کمال نہیں ہے کہ آپ نہیں کھا رہے ہیں ہم اور آپ کو خیر نہیں کھائیں گے کبھی بھی اوروں کو بھی نہیں کھانے دیتے ہواس کریں نصیت کریں تبلیغ کریں ہوتلوں میں جائے اور جس تولے پر کفورے پکتے ہو اس پر دل گردے جو پکتے ہیں وہ بھی حرام پلیت تولے پہلے دھولیے جائے تین دفعہ چوتھی مرتبہ ہاتھ سے یا بھٹی سے مان جا جائیں تب جاتے اس کے اوپر دل گردے پکا کے آپ کھا سکتے ہیں ورنہ حرام اور پلیت تولے کے اوپر یا کھڑائی میں جس میں پہلے کپورے پک چکے ہیں کوئی چیز بھی ڈالی جاؤ جیسے پیشات کے بوتل میں آپ پانی ڈال کے پیئے تو وہ مردار اور ناباب ہو جائے وَمِنْ هَا قُلُونَ مِنْ تَبْعِذِيَةِ اور ان میں سے کچھ تم کھاتے ہو ساتھ چیزیں حرام ہیں ہر حلال جانور میں اور ہر مردار جانور میں دس چیزیں حلال ہیں اس کے لئے کس جن تفصیل کروں گا خزانت اور روایات کے اندر یہ موجود ہیں ہر حرام جانور میں جیسے گدہ خچر کتہ ان میں دس چیزیں حلال ہیں ایسے بالوال ہڈی وڈی کسی ضرورت کے لئے اس طرح کرور ان جیزوں کے کچھ علماء نے مستثنہ کیا ہے دس بڑی ہیں یه ایسے 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 بھی انها